یہ مسلسل ڈسون کرتے آئے چیرمن تحریک انصاف کہ تو ہمارے لوگ تھے ہی نہیں یہ تو چند ایسے شرپسند ناصر تھے جو کسی اور نے وہاں ڈال دیئے تھے کسی اور نے ان کو بھیج دیا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نہ جاتے تو کہاں جاتے تو یہ اطراف یہ ہے نہیں میں نے تو اس روز جب وہ آج کل دو جنڈے لگا کے جو قوم سے خطاب کرتے ہیں تو وہ سنتے ہی اس پہ یہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ تو انہوں نے خود ہی اطراف کر لیا دوسری بات یہ کہ وہ اطراف نہ بھی کرتے ہیں تو یہ جتنے لوگ وہاں پہ جو گریفتار ہوئے ہیں یا جن کی ویڈیوز آئی ہیں ان میں آپ مجھے بتائیں کہ یاسمین راشد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے یا کہ فوج کی ہے یا اسی طرح یہ جو باقی جتنے لوگ ہیں تو وہ تو پیٹی آئی ہی کہتے اور پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری گریفتاری کا ردعمل تھا تو وہ گریفتاری کا ردعمل بھی وہ خود یہ مانتے ہیں کہ یہ بہرے لوگ تھے اور یہ بھی کہا دوبارہ کرو گے تو پھر ایسا ہوگا اچھا تیسری بات مثلا آپ پشاور میں دیکھ لیں کہ پشاور میں جب وہ شاہ فرمان اور شوکت یو سبزی آئے اور وہ اپنے لوگوں کو تو شاہ فرمان اور وہ جو ہے وہ کسی اور کے ارگنائز جلسے میں تو نہیں جا سکتے تھے تو وہ لوگوں کو گیراو جلاو سے منع کر رہے تھے بلکل تو شاہ فرمان کے خلاف بھی نعرہ بازی ہوئی اور شوکت یو سبزی بیچارے کے تو کپڑے وغیرہ انہوں نے پاڑ دیئے تو ایک تو یہ کہ یہ پاکستان کے اندے اور بہرے بھی جانتے ہیں کہ وہ عمران خان کی پارٹی کے لوگ تھے اور اس میں ان کے جو سب سے زیادہ قریب اور جیالے وہی تھے اجب پھر ان کے بعد رہے نماؤں کی ایسی آڈیوز بھی آئی ہیں کہ آپ کو جو جو مقامات بتائے گئے ہیں اس کی طرف جائیں مراد سعید کی ہے اور اب عمران خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب مجھے رینجر نے گرفتار کیا حالانکہ رینجر ہوتی انہوں نے کمانڈو ایکشن کر کے انٹیرر منسٹر کے تحت ہوتی ہے تو وہ جب خود یہ کہتے ہیں کہ میرے لوگ پھر ادھر احتجاج نہ کرتے اور باہر نہ نکلتے تو اور کیا کرتے اور وہ یہ مانتے ہیں خود یعنی اس میں کہ بھئی وہ اگر جیج کیو کے سامنے احتجاج کرنا یا باقی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ احتجاج تو جیج کیو کے سامنے بھی مہرہ تھا پشاور میں بھی مہرہ تھا اور کھور کمانڈر ہاؤس کے بھی سامنے مہرہ تھا لیکن پھر ادھر جو جلاو کیا ہے وہ ان کا تھا تو اس کو کون مانے گا جہاں تک اس کے پاس صرف ایک دلیل ہے کہ موقع پر میں تو موجود نہیں تھا میں تو کسٹڈی میں تھا تو بھئی اسامہ بن لادن تو نائن الیون کے دن امریکہ میں موجود نہیں تھا ٹھیک ہے یا بیت اللہ محسود جو ہے وہ بنظیر بٹو پہ حملے کے وقت تو یہاں پہ موجود نہیں تھا بھئی دیکھیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی کہ یہ کہاں لکھا ہے پاکستان کی آئین میں کہ جی ایچ کیوں کے باہر نہیں ہیں احتجاج کر سکتے فلاں نہیں کر سکتے ہاں احتجاج ایک اور چیز ہے میں نے جیسے کہا کہ حملہ ایک اور چیز ہے بٹ پھر آئین میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ پولیس والوں پہ اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے اہلکار ہیں ان پہ پیٹرل بم پھینکنا شروع کر دیں نہیں آئین میں یقین ہے یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ جو کسی جگہ کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتے لیکن آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی عام آدمی کے گھر میں گس چکتے ہیں کجا کے آپ ایک کور کمانڈر کے گھر میں جو جناح ہاؤس کہلاتا ہو اس کے اندر گسے آئین یہ کہاں اجازت دیتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انسان کا دلخون کے آنسور ہوتا ہے آپ جب پشاور کے ریڈیو سٹیشن کی حالت دیکھتے ہیں آئین میں یہ کہاں لکھا ہے اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے یہ تو پہلے چونکہ لادلہ بنا ہوا تھا آئین میں سیول نافرمانی کہاں لکھا ہوا ہے اس کی کسی ملک میں اجازت دی جا سکتی ہے پی ٹی وی میں گسنے کی کسی جگہ پہ اجازت دی جا سکتی ہے اچھا یہ میں نے نہیں ہو سکتا ہے میں اس پہ دوسری اپینین رکھتا ہوں لیکن عمران خان نے بطور پرائم منسٹر مجھے یہ بتایا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی پہ اور آرمی چیپ پہ تنقید کرنا گداری ہے بطور پرائم منسٹر آپ پاکستان انہوں نے مجھے بتایا میری اپینین دوسری ہو سکتی ہے یہاں آپ صرف تنقید نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ اسی آئی ایس آئی کے آپ یہ دیکھیں کہ نمبر ٹو پوزیشن کے آدمی پہ بغیر ثبوت کے قتل تک کے منصوبوں کے الزامات لگاتے ہیں تو آپ اپنے حصول اپنے اوپر اپلائی کر لیں تو خود آپ پھر دیکھیں کہ آپ کہاں پہ بچ سکتے ہیں کیوں گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی کوئی ان پہ پھر ایکشن کیوں نہیں ہوتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر جو لوگ جنہوں نے کرنا ہے وہ بھی کنفیوزن کا شکار ہے یہ کہ میرے خیال میں یہ قانون پوری طرح حرکت میں آئے گا میٹ ستمبر کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کا پاکستان کے اندرونی معاملات سے متعلق بیان آتا ہے یعنی وہ ہمارے پشتوں میں کہتا ہے کہ چاند اٹھ کے کوزے کو تانہ دیتا ہے کہ تمہارے وجود میں تو دو سراخ ہیں اب اسرائیل کا معاملہ جو آکے ایک ناجائز طور پر ایک زمین پر قابض ہو گیا ہے اور جن کی پوری تاریخ وہ فلسطینیوں پر مظالم سے عبارت ہے جو نہ کسی بینقوانی قانون کو مانتا ہے نہ انسانی حقوق کی مانتا ہے وہ ان کو تکلیف ہوئی ہے یہاں پاکستان کی قیادت سے متعلق یا میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو ماضی میں اگر ان کو لادلہ نہ بنایا جاتا تو جا کے پاکستان میں کوئی پاکستانی نجاد محمد صادق کے مقابلے میں وہ زیک سمیت کے حق میں کیمپین چلا تھا یہ قوم اس کو معاف کرتی پھر یہاں پہ آئیے آپ جو جو عدالتوں کی بات کر رہے ہیں ماضی کو چھوڑے ہیں پچیس جولائی کو دو ہزار بائیس کو ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو آنے دے ان کو آنے دیا گیا اس نے سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی اور توہین عدالت کی اس ایک سامات دو ساماتوں کے بعد اس پورے سال میں کوئی سامات ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے ایویڈنس سب موجود ہے لیکن وہ کہیں سے ریلیف نہ مل جائے اس لئے سبتمبر تک نظار ہوگا وعدماب گواہ موجود ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ موجودہ حالات میں شاید انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا